ملہ الرحمن الرحیم کہ سفر کے دوران دماغ کو جسم کے مختلف حصوں سے متعزاد معلومات مل رہی ہوتی ہے جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کے آنکھیں، ٹھانگیں، پاؤں، بازو اور آپ کے کانوں کے اندر موجود بلنسنگ کا نظام سب دماغ کو یہ انفرمیشن دیتے ہیں کہ آپ حرکت میں ہیں اس کے برعکس اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہوں تو آپ کے کانوں کے اندر موجود بلنسنگ کا نظام دماغ کو یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ آپ حرکت میں ہیں تاہم آپ کی آنکھیں بس کے اندر ہر چیز کو ساکن دیکھتی ہے آپ کا جسم دماغ کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ ایک سیٹ پر بیٹے ہیں اس طرح کے متعزاد سگنل سے دماغ غالباً کنفیوز ہو جاتا ہے اور مائدے کو الٹی سیدھی ہدایات بیجنے لگتا ہے آپ کو چکر اور ومیٹنگ صرف اس وقت آتے ہیں جب آپ تیزی سے تبدیل ہوتے منظر پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ گاڑی کے پردے بند رکھے اور باہر کے منظر پر توجہ نہ دے تو نہ چکر آئیں گے اور نہ ہی ومیٹنگ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کا ریٹینا اور دماغ اتنی تیزی کے ساتھ ایمیج کو پروسیس نہیں کر پاتے اور جب آپ ذہن پر زور ڈالتے ہیں یعنی کہ اپنے دماغ کو آپٹیمم لیول سے زیادہ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ اپنی صلاحیت سے آگے کام کرنے سے انکار کی صورت میں آپ کا سر چکرہ دیتا ہے اور آپ الٹی کرنے لگ جاتے ہیں جی نظرین یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی تب تک اپنا یاد رکھئے خدا حافظ